دوستو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج آپ اس یوریو میں جانیں گے ٹانسل کے جو بیماری ہوتی ہے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا کان میں درد کان میں انفیکشن ہو جانا پر ڈانکٹر جو میڈیسین پریسکرائب کرتے ہیں ڈانکٹر پرچے پر جو میڈیسین ملتی ہے ایزی تھرال دو سو یہ دو سو ایمیل اور سو ایمیل میں آتی ہے اور اس کی کتنی خوراک ہوتی ہے اور کیا کیا فیادہ دیتی ہے فیٹس ہو سکتے ہیں کیا اس کی وارننگ سے کس کنڈیشن میں نہیں لے جا سکتی ہے اور اس کی پوری جانکاری آپ جانیں گے اس یوریو میں تو آپ یوریو کو انتر دیکھیں اور اس کی ایک بھی جانکاری مس نہ کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے جو اس یوریو پر پہلے بارے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی بار نشان پیس کر لیں جس سے ہر آنے والی ہیلف انفرمیٹیوڈ یہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایزی تھرال دو سو ایمیل لیکویڈ ایک سیرپ کا ٹائپ میں آتا ہے اسے لیکویڈ بھی بولا جاتا ہے جس کا ایم آر پی فیفٹی ون روپیز ہے اور جو کمپنی سے بناتی ہے ایل ایم بیک فارمسیٹیکل کمپنی سے بناتی ہے اور اس کا جو سالٹ ہے ایزی تھرومائسین ایزی تھرومائسین ایک انٹی بائیوٹک سالٹ ہے اور یہ بیکٹیریہ سے ہونے والے انفیکشن جیسے گلے میں انفیکشن کان میں انفیکشن یا ٹانسل میں انفیکشن ہو جانا یا پیٹ میں انفیکشن یا فیپرومین نیمونیا میں بھی اس میڈیسین کا نوٹر یوز کرتے ہیں جس طرح گلے میں ٹانسل ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ پی جانے کہ ٹانسل کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہر وقتی گلے میں ٹانسل ہوتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں اس میں کچھ بیکٹریریاں لگے ہوتے ہیں کیونک باہر سے ہوا میں بیکٹریریاں ہوتے ہیں اور وہ کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتے ہیں جب وہ حلق میں جاتے ہیں پیٹ میں جاتے ہیں تو یہ ٹونسل اس میں اس طرح کا ایک سراو نگلتا ہے اس طرح ایک سیریشن نگلتا ہے جب باہر سے آئے ہوئے بیکٹریریاں کو نشٹ کرتا ہے اور جب پانی میں یا کھانے میں اس طرح کے جو لیتے ہیں اس میں جو بیکٹریریاں آ جاتے ہیں انہیں نشٹ کر دیتا ہے جب انہ میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ پھول جاتے ہیں اور ان میں پس بھی ہو سکتا ہے یہ ادھک ماتروں میں پھول جاتے ہیں جس כاران سے ان میں درد ہوتا ہے اور جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ٹھیک سے نہیں ن cats وہ بھی ٹھیک سے نہیں نٹ رeremiah جاتا ہے یا چائیں پیتے ہیں تو ان میں درد ہوتا ہے ان میں تکلیف ہوتی ہے تو اسی کے علاج کے لئے دوکٹر میڈسن پریس کرتے ہیں ایزیتھرال دو سو ایمیل یہ صبح دوپیر شامعہ نے تین ٹائم یہ ایک ایک اس پہ کیپ لگا ہوتا ہے ایک ڈھککن لگا ہوا ہے یہ ایک ایک ٹی سپون یا ایک ڈھککن یہ آپ تین اور ٹائم لے سکتے ہیں اور یہ جب تک یہ ٹھیک نہ ہو تین دن یا چار دن تک آپ اسے لے سکتے ہیں اسے لینے سے ترنت آرام ملتا ہے اور اسے ایک دم یہ بیکٹریل انفیکشن ہو جاتا ہے وہ بلکل پروپرلی طریقے سے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے یا کان میں انفیکشن ہو تب بھی اس سیرف کو لیا جاتا ہے کان میں انفیکشن ہوتا ہے کان بہتا ہے کان میں درد ہوتا ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے نیند نانا بدہزمی ہو جانا سر درد پیٹ میں ایٹھن یا بی پی کا ریٹ ہلکا بڑھ سکتا ہے یا متلی الٹی گھبراہٹ اسکن پر لالچ چکتے ہو جانے یہ سب اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں جب میڈیسین لینا بند کر دیں گے جب یہ اسے لینا بند کر دیں گے تو یہ سائیڈ ایفیکٹس اپنا بھی سماعت ہو جائیں گے بائی دیگر لمبے سماعت بنے رہ جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ درنت لے لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کس کنڈیشن میں اسے نہیں لینا چاہیے جیدی کسی جو پیشنٹ ہے یا اسے دست لگے ہوئے ہیں یا اسے کوئی ایلرژی ہے یا ہو سکتا ہے ایزی تھرال مائسین جسالٹ ہے اس سے ایلرژی ہے یا کوئی اور میڈیسین جب چل رہی ہیں تب اس میڈیسین کو نہ لے اس کے ساتھ میں کوئی اور میڈیسین نہ لے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر انٹریکشن کر جائے رییکشن کر جائے تو جب بھی اس میڈیسین کو لیں تو ڈاکٹر سے ایک بار کنسلٹ ضرور کریں تو یہ تھی جانکاری ایزی تھرال دو سو ایمل لکوڈ کی تو جانکاری آپ کو کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ سموکس میں ضرور پتائیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چاہتے ہیں اسی طرح جانکاری آپ کو ملتے رہیں تو آپ چینلڈ کو سبسکرائب کریں گھنٹوار نشان پرس کریں تو ویڈیو میں لاشتک بن رہنے کے لیے آپ کا دنجواد ملتے ہیں پھر نیشٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھی جانکاری اگزاد تھانکیو فرنڈز